اسلام علیکم سلسل شیعہ کاف میں حرمی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین تاستانی اپلیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کریں گے مغربی کنارے میں شدید جڑپے جاری حسن نصر اللہ کی تتفین کہاں ہوگی پندرہ ہزار حاملہ خواتین ان کی جان خطرے میں ہیں اور ایک اور امریکی ڈھون تباہ کر دیا گیا ہے آپ سب کو بہت شکریہ جس طریقے سے آپ اپنے چینل کے ساتھ جڑے ہیں آپ سب سے میری گزارش ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ امید بہار رکھ یعنی امید نا امیدی کفر ہے گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور میرے خیال میں اس وقت یہ جو جس مشن کو حسن نصر اللہ نے اٹھا کے رکھا تھا اس طرح یقیناً ان کا خلاپ پر کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ کی وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک لیڈرشپ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایران اور جب یہ معاملہ آیا تھا تو موساد نے پوری کے پوری کابینہ کو اڑا کے رکھ دیا تھا صدر وزرعظم کو ایک ساتھ جو ہے اڑا کے رکھ دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ایران سے تمام تر جو ہے اس کی کابینہ کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن ساری سچویشن میں آج بھی اگراب دیکھیں تو ایران اسی طرح ایگزیسٹ کر رہا ہے اسی طرح لڑ رہا ہے اسی طرح اپنی حکمتی عملی اور اپنے آزاد ریاست کو اس کا قیام اسی طرح رکھا ہوا ہے تو مایوس نہیں ہونا بوس اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو وقت بہت ہے اور اس وقت میں شاید مشکلات مزید اسرائیل کے لیے بھی ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ صرف مزید کو اسرائیل مشکلات دیکھنے ہوں گی اسرائیل کے لیے بہت مشکلات ہیں الخدس بریگیٹ نے آج صبح سویر اعلان کیا ہے کہ اسکری کیم میں اس کے جنگجور نے قابض فوج کے ساتھ شدید لڑائی میں مصروف ہیں اس نے تفضیق کی ہے کہ قابض فوج سے اس کو گولیوں اور دماغہ خز آلات سے نشانہ بنایا گیا اسرائیلی قابض فوج نے نابلس شہر پر کئی سمتوں سے دھوا بول دیا مقامی ذرائع نے بتایا کہ قابض فوج نے شہر کے مرکز رفیہ کے علاقے اور اسکر کے پر متعدد فوجی گوڑیوں کے دھوا بول دیا تلکرم قابض فوج نے زکوات اسپتال کے اطراف میں دھوا بولا ہے اس سے قبل مضامتی جنگجور کی مضامت کے باعث دوبارہ علاقے سے پسپائی اختیار کر لی خبریں یہ ہیں کہ ان پر گولیوں کی عبوچھاڑ سے اسرائیل کی کچھ فوجی جو ہیں وہ زخمی ہیں قابض فوج نے حیرون کے شمال میں بیت عمر نامی قصبے پر دھوا بولا اور جبل ابو رومن کے علاقے میں چھاپوں گرفتاروں کی مہم شورکی اور گاڑیوں کو تباہ کیا اس نے محبوظ شمال یروشلم کے شمال میں واقع قلندیا کیم پر بھی حملہ کیا اور محبوظ بیت المقدس میں شوافات کیم پر جوکی کے قریب تجارتی تنصیبات کو موسمار کرنا شروع کر دیا ہے العربی اور الحدیث ذرائع نے اطلاع دیئے کہ حسن نصرللہ کی نماز جنہ غیر معینہ تاریخ تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے حزباللہ نے ایک بیان میں جاری کیا جس میں انہوں نے ان کے جنازے کی تاریخ کا ذکر نہیں کیا تاہم دونوں ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے جسم پر برائراز کوئی زخم نہیں تھا دوسرے لبنان کے ایک چینل نے دعویٰ کیا کہ حزباللہ نے عراق اور ایران کے حکام سے مشاورت کی ہے سید حسن نصرلہ کی جست خاکی تدفین کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر ہوگی اب اس پر صلاح ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے یقینا ہم ایک ایسے مرد مجاہد کو کھو چکے ہیں جس نے زبردست طریقے سے یہ وار لڑی زبردست قسم کی بہادری زبردست قسم کی جرت استقامت کا مظاہرہ کیا اور یقینا اس موت کا جس ہر شخص کو اس موت کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ شہادت کے ردبے پر فائز ہو اور یقینا جو شہید ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں سید حسن نصرلہ کے لیے اب کوشش مشاورتیں ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب ان کی جو تدفین ہے وہ امام حسین جی کے حرم میں کے پاس کی جائیں اب اس پر مشاورت ہو رہی ہے اس سے قبل برطانی خبر رسائے ایجنسی رائٹر نے دو ذرائع کے حوالے سے کہا کہ حسب اللہ کے سیکٹری جنرل حسن نصرلہ کی میت بیرود کے جنوب مضافات علاقے میں اسرائیلی حملے کی جگہ سے برامد ہوئی ہے یہ دعویہ جو ہے برطانی ایجنسی نے کیا ہے رائٹرز نے جبکہ یمن کے انصارلہ نے امریکہ کا ایک اور ایم کیو نائن جنگی تیارہ مار گرا ہے رپورٹ کے مطابق یہ گیاروہ امریکی ڈرون ہے جسے یمن نے گرایا ایک ڈرون کی قیمت تقریباً تین کروڑ امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ متعدد بار یمن نے جو ہے امریکہ کے مختلف ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے اور اس ڈرونز کے ذریعے جو ہے کافی سارا نقصان وہ دے چکا ہے اس ساری ستحال میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی مختلف مضامت کے مختلف قسم کے پلٹس فارم پر سرگری میں جاری ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حزباللہ اس ستحال میں خاموش نہیں بیٹھا ہے حزباللہ نے بھی متعدد کارروائیہ کی ہیں جو ڈیٹیل میں آپ کو میں بتاؤں گا بعد میں لیکن اب جو کارروائیہ ہو رہے ہیں اس کی تصدیق میں کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں ہو رہی ہے جیسے تصدیق ہوتی ہے میرے پاس خبر پہنچ چکی ہے تصدیق شدہ خبر جیسے آتی ہے تو وہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت حزباللہ جو ہے وہ خاموش تماشائی نہیں بیٹھا بلکہ وہ اپنی جو حکمت عملی اپنی جو لڑائی ہے اس طریقے سے اس کو لڑ رہا ہے دوسرے نے اقوائم متعدد کی خواتین نے غزہ میں سہت کی صورتحال پر ایک رپورٹ جاری کی ہے جسے غزہ خواتین کی سہت پر جنگ کا انوان دیا گیا رپورٹ میں غزہ میں سہت کے شعبے کے بہران اور خواتین اور لڑکیوں کی جسمانی اور نفسیاتی سہت پر اس کے اثرات کا جامع تجزیہ پیش کیا گیا رپورٹ میں کہا گیا کہ گیارہ ماہ سے زائد جنگ کے بعد وہاں کا سہت کی دیکھ بال کا نظام تقریباً تباہ ہو چکا ہے چوراسی فیصد سہت کی سہولیت تباہ ہو گئی ہے اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ ستت ہزار سے زیادہ خواتین جان لیوہ سہت کے خطرات کا سامنا ہے اس کے علاوہ ایک لاکھ باسٹھ ہزار خواتین غیر متعددی بیماری میں مبتلا ہے یا بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ہیں جن میں زیابتی کینسر دل کی بیماری ہے یا ہائی بلڈ پیشر کے ساتھ یعنی تقریباً اس وقت جو پندرہ ہزار حاملہ خواتین ہیں اس میں فاقر کشی کے دہانے پر ہیں جس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور میں اس سے پہلے بھی آس کر چکا تھا کہ بھئی اس میں کوشش کی جارہے کہ کس نے کس طریقے سے وہ کس نے کس طریقے سے خواتین کو موت کی موت تک دھکیل آجائی یہ اسرائیل کے کوشش ہے آج صبح جو میں نے خبر دی تھی بڑی افسوسنا کل پریس کلپ کے سامنے جو احتجاج ہوا لاہور کراچی میں ہوا اب آپ کو دکھاتے ہیں the time of israel کیا لکھ رہا ہے the time of israel یہ پاکستان کا اغبار نہیں ہے اسرائیل کا اغبار اور بڑے خوشی سے یہ لکھ رہا ہے پاکستانی حکومت کو اسرائیل نواز حکومت اب پتہ چلا کہ کس کی حکومت کون سی اسرائیل نواز ہے کون یہود اور نسوارہ کو جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ بھئی شہباز شریف صاحب نے بڑی بھڑکے ماری سب ڈرامے بازی ہیں سب ڈھکوصلہ ہے دھوکے بازی ہے آپ سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہے اور کون ان سے کیا قرار ہے وہ سب کو پتہ ہے اب یہ ذرا اپنی سکین پر دیکھ لیں کیا لکھا ہے پرو ہزباللہ پروٹیسٹن پاکستان کلیش ویڈ پولیس آفٹر بینگا بلوک فرام در ایچ یو ایس کنسلٹنٹ اب وہاں پر یہ ہیڈ لائن ہے اور دیکھ لیں اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے کل شیلنگ کی گئی کل خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا عوام کو تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ اسرائیل ان کے جو آقا ہیں امریکہ ہے وہ خوش ہو جائیں اب پھر کمنٹس کیجئے گا بولی کہ شیباز شریف نے بڑی بھڑکیں ماری ہیں ہمیں بتایا کہ یہ تیب اردوان پرسوں مجھے ایک صاحب کی کول آئی کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں لیکن آپ تیب اردوان کے والے سے نہیں اچھا بولتے ہیں اس نے یو این کے والے سے بڑا اچھا بولا ارے بھائی میں بھی وہاں پہ تخریر کر دوں گا حقیقت یہ ہے کہ یو این یہ ترکی جو ہے پانی کیمیکل تمام تر چیزیں تمام اسلحہ حتیٰ کہ اسرائیل کا اسلحہ بھی ترکی میں تیار ہوتا ہے تو پھر بھائی صاحب ہم سے کچھ چھپا نہیں ہوتا ہے صافیوں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے لیکن یہ جو اغبار آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اسرائیل کو خوش کرنا تھا تو کل خوش کر دیا اپنے ماں بہن بیٹھیوں پر جو ہے ڈنڈے برسا کے اب تک لیت نہیں اپنا بہت سارا خیال لگے بہت شکریہ